دوستو جس فصل کا سرکار آپ کو 8,635 روپے پرتی کوئنٹل بھاو دے رہی ہے آپ وہ کھیتی کیوں نہیں کر رہے میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں تل کی کھیتی کے بارے میں اگر آپ تل کی کھیتی کرتے ہیں تو سرکار ہی آپ سے خرید لے گی 8,635 روپے کیونکہ یہ اس کے اوپر MSP ہے تل کی کھیتی بہت آسان ہیں جب آپ اس کی کھیتی کریں گے تو اس کے اندر کچھ دکھتے آئیں گی لیکن آپ یہ مان کے چلیے کہ 90 دن کے اندر اندر آپ فصل کو ہارویسٹ بھی کر لیتے ہیں اور اپنی انکم بھی جرنیٹ کر لیتے ہیں اور بہت کم کھرچہ جو ہے وہ تل کی کھیتی کے اندر آتا ہے اور تل جو ہے پرائیویٹ بھاو میں بھی بہت مہنگا بکتا ہے میں نے تو آپ کو 8,000 کا جو بھاو بتایا ساڑے 8,000 کا یہ سرکاری بھاو بتایا ہے آپ لوگوں کو کھیتی کرنا ہے تو اس کی دو تین چیزیں آپ کو سمجھنی ہوگی پہلی بات یہ کہ 15 جولائی کے اسپاس اس کی بوائی شروع ہوتی ہے جب برسات آ جائے اور برسات سے کھیت ایک بار بھر جائے اس کے بعد آپ نہر کے پانی سے کھیت کو بھر دیجئے اور پھر آپ اچھے سے زمین کو جوتنے کے بعد اس کی جو بوائی ہے وہ کریے پھر آپ کو اس میں کوئی دکت نہیں آئے گی کچھ ساتھی کہیں گے کہ ہمارے ہاں پہ جون کے اندر ہی کچھ لوگ بوائی کرتے ہیں جہاں پہ جون میں بوائی کرتے ہیں وہاں پہ دکت یہ آتی ہے کہ اس کے اندر کچھ بیماریاں آ جاتی ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ جولائی میں اس کی بوائی کیجئے کیونکہ نبی دن کی تو ماتر فصل ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو ویرائیٹی کا سیلیکشن کرنا ہے میں آپ کو دو ویرائیٹی بتا دیتا ہوں ایک پنجاب تل نمبر دو ایک آرٹی تین سو چھانیس ان دونوں ہی ویرائیٹی کے اندر آپ کو ڈھائی سے تین کوئنٹل کے بیچ میں تل جو ہے پرتی اکڑ مل جاتا ہے ایک کلو سیڈ آپ کا لگتا ہے ایک کلو سیڈ لینا ہے اسے آپ کو کھیت کے اندر تیس سنٹی میٹر سے لائنیں نکالتے ہوئے آپ کو بوائی کر دینی ہے یاد رہے کہ جب یہ تل کا پودہ اگ جائے گا بہت تیزی سے گروہت کرتا ہے تو اس کے اندر آپ کو پندرہ پندرہ سنٹی میٹر کا ڈسٹنس منٹین کرنے کے لیے اگر زیادہ پودے اگے تو ان کو اکھاڑ کے بار پھینک دینا ہے اب رہی بات کہ اس کے اندر فرٹریلائزر کتنا ڈالنا ہے تو جب آپ بوائی کرتے ہیں اس سے پہلے کھیت کے اندر آپ کو 45 کلو یوریا جو ہے اس کو چھڑک دینا ہے کیونکہ تل کے پودے کو نائٹروجن کے آشکتہ بہت جلدی ہی پڑ جاتی ہے اس لیے آپ کو پہلے ہی یوریا اس میں خالی کھیت میں چھڑک دینا ہے 45 کلو یوریا اس سے 21 کلو نائٹروجن جو ہے وہ پودوں کو مل جائے گی اور باقی آپ کو کیا کرنا ہے تین ہفتے بعد ایک بار اس کے اندر جو ہے نیرائی گھڑائی کر دینا ہے تاکہ کھرپتوار نہ ہو اور اور اس میں کچھ نہیں کرنا اپنے آپ پودا گروت کرے گا جیسے ہی پودا جو ہے پورا بڑا ہو جائے اس کے اوپر جو کیپسل بنتے ہیں وہ اچھے سے لگ جائیں تب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اسے ہارویسٹ کر لینا ہے کیونکہ اگر ایک بار پودا ییلو ہونے لگ گیا گرین سے تو وہ کیپسل کھل جائیں گے اور پھر آپ کا تل جو ہے وہ ہارویسٹ آپ نہیں کر پاؤ گے پورا کا پورا کھیت میں جھڑ جائے گا اس لئے پہلے ہارویسٹ کر کے سورج کے سامنے اس کی ڈھیریہ بنا کے رکھی جاتی ہیں اور اس کے بعد میں جب ان ڈھیریوں کو آپ جھاڑتے ہو تو اس میں سے اپنے آپ تل نکل جاتا ہے تل کو جھاڑنے کے لیے بہت ہلکی سی جھاڑ چاہیے اور تل جو ہے بہت اچھے سے ہارویسٹ ہو جاتا ہے اور بازار میں اچھے دام میں یہ بھک بھی جاتا ہے تل کے اندر بیماری کا بات کریں تو اس کے اندر سب سے بڑی دکھت آتی ہے کہ جو تل کا کیپسل ہوتا ہے اس کے اندر سے کچھ چھیدک ہوتے ہیں جو چھید نکال دیتے ہیں تو اس کے لیے لوگ یہ ورائیٹی ہے ایک جس کا نام ہے آرٹی تھری سیم تھری فورٹی سکس اس کا استعمال کرتے کیونکہ اس ورائیٹی کے اندر جو یقیٹ ہوتے ہیں ان کو کچھ حد تک روکنے کی شمتہ ہوتی ہے پاکہ اس کے لیے آپ سپرے بھی جو ہے کر سکتے ہیں تو میری آپ سب لوگوں سے گجاریس ہے جن کے یہاں پہ کپاس میں سنڈی آنے لگ گئی اور سب دکھتے ہیں وہ لوگ اچھے سے اپنے کھیت کے اندر تل کی کھیتی کرنا شروع کر دیں خیر دوستو یہ ویڈیو کیسے لگی کومنٹ شرکشن میں ضرور بتائیں اور دیکھتے رہیے ABC انڈیا